ڈم کر کے بھونکنا یہ ثابت ہے عدیث کے اندر تیل لگانا ثابت نہیں ہے تیل کیوں لگاتے ہیں کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا جادو ہے کیا کوئی ایسا ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا بندہ ماشاءاللہ جی اگر اتنا آپ کے پاس اللہ تعالی نے یہ دیا ہوئے تو چلے ایک ہسپیٹل چکل لگاتے ہیں یہ پنجاب میں کہتا ہوں جناہ ہسپیٹل اور ہم خرچہ دیتے ہیں آپ کو آنے جانے کا آئے ہیں جناہ ہسپیٹل کے اندر مریض ہی مریض پڑے ہیں دم کرتے جائیں تیل لگاتے جائیں دیان صاحب انگینت لوگوں کو آپ کے ذریعے شفاہ ملی ہیں تو وہاں بھی انگینت ہوں گے انگینت میں سے چند ہی چند کوئی صحیح کر دیں آپ انہیں کیا نصیب میں تھا تو اللہ پاک نے شفاہ دیا کیا لہور والے مریضوں میں ان کے نصیب خراب ہیں آپ کے پاس اللہ تعالی نے شفاہ عطا کیوئی ہے آپ کے ہاتھوں میں شفاہ عطا کیوئی ہے جی الحمدللہ اللہ کا انام ہے مجھ پر جی بے شک آپ میرے دم کرنے اور آپ کے دم کرنے میں آپ کے تیل لگانے میں اور میرے تیل لگانے میں فرق تو ہے نا آپ کہہ رہے کہ مجھے لوگوں نے پیر بنا دیا پیر بننے کے لیے تو کوئی سلسلہ ہونا ضروری ہے کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے انجینئر مرزا صاحب کے صاحب تو آپ کہتے ہیں جی میں منجی ٹھوکوں گا یہ نہ ہوگا وہ آیا آپ کی منجی ٹھوک دیں انکم کا کیا ذریعہ ابھی تک یوٹیوب چینل آپ کا ہے میں نے دیکھا آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ کا فیس بک چینل بھی ہے وہیں سے انکم آ رہی ہے یا کوئی ایکسٹرا انکم بھی ہے یوکے میں بھی ہیں جو مجھے پیسے بیجتے ہیں الحمدللہ اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا میزمان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز پاکستان اس وقت میزمان موجود ہیں کوٹ اٹھو سے تعلق رکھنے والے دیان قازی جو کہ مشہور ہیں سوشل میڈیا پر نکہ پیر کے نام سے اسلام علیکم دیان صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شکر الحمدللہ زین آسی بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اللہ اللہ کا شکر دیان صاحب بڑا اچھا لگا آپ نے اپنا ٹائم دیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ٹائم نہیں دیں گے لیکن آپ نے ٹائم دیا اور آپ انٹرویو میں آ کر بیٹھے یہ بڑی بات ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ بلکہ میں تو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ بھاگے نہیں ہیں بلکہ سب نے جو ہے وہ رو برو ہوئے ہیں جی زیر آسی بھائی حضور دے غلام پچ دے نہیں ہے سارے غلام ہیں ہم بھی غلام ہیں حضور کے اب اس کے لئے کوئی سیٹی پیٹ کی ضرورت تو نہیں ہے اچھا دیان صاحب پہلا میرا سوال آپ کو نکاہ پیر کہا جاتا ہے نکاہ پیر سوشل میڈیا کو پر یہ پیر بنے کب سے آپ مطلب یہ یہ کیسے ذہن میں آیا کہ ہاں میں پیر ہوں یا کسی نے لکب دیا کیا معاملہ تھا زیر آسی بھائی میں پیر نہیں ہوں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہ کلم تیرے ہیں تو زیر آسی بھائی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شانے بیان کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا منگتا ہوں تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام کیا ہے آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی کسی شاگرد کی تعریف کرے تو اس کا استاد انعام دیتا ہے کسی بیٹی کی تعریف کرو تو اس کی ماں انعام دیتی ہے اسی طرح میں بھی حضور کی شانے بیان کرتا ہوں تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت رکھ دی ہے اور میں کوئی پیر نہیں ہوں یہ لوگوں نے مجھے پیر بنایا اچھا اگر آپ پیر نہیں ہیں تو آپ یہ دم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور کئی بزرگ ایسے ہیں جن کے عمرے آپ سے زیادہ ہیں کیا اخلاقی طور پر وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اوپر منصہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے دم بھی کروا رہے ہوتے ہیں آپ سے دعائیں بھی لے رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اخلاقی طور پر اس طرح کے بزرگوں کو نیچے بیٹھانا اور آپ اوپر بیٹھے ہیں میں نے ویڈیوز دیکھ کی ہیں آپ کی کہ یہ ٹھیک ہے جو بزرگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اس سے ان کا نیچے بیٹھنے سے ان کی شان کم نہیں ہوگی اور میرا اوپر بیٹھنے سے میری شان زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بزرگوں کی شان مجھ سے زیادہ ہے میرے لیے قابل احترام ہے تو وہ میرے سامنے میرے نیچے نہیں بیٹھتے وہ میرے علم کو دیکھتے ہیں اس لیے نیچے بیٹھتے ہیں اور آپ نے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں خود نیچے آکے بزرگوں کو دم کرتا ہوں اگر کوئی زیادہ مریض ہے تو ان کی تانگوں پر میں خود تیل لگاتا ہوں اور باقی بات نہیں دم پیر کی اور دم کی بات سنیں دم کرنے کے لیے کسی پیر کا ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کے قرآن میں شفا ہے جو بھی یقین کے ساتھ پڑھ کر پھوکے گا اللہ پاک شفا تا فرمائے گا بلکل بلکل اللہ کے کلام میں طاقت ہے یہ ہمارا ایمان ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری شان جو ہے وہ واقعی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے لیکن اس پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا جی میرے پاس علم زیادہ ہے تو کیا کیا آپ نے درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے کسی کلاس کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کون سی ڈگری آپ کے پاس میں نہ لائک ہوں میرے اندر کوئی علم نہیں ہے ابھی خود خود آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے میں جو حضور کی شانے بیان کرتا ہوں لوگ میری اس چیز کو دیکھ کے اس گفتگو کو دیکھ کر آتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ شانے بیان کرتے ہیں ابھی آپ یہ بتائیں کہ کوئی درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے ایج ہے ایج کیا آپ کی ایج کیا ہے زہن حسی بھائی میری ایج ہے ساڑھے گیانہ سال اور الحمدللہ درس نظامی کا میرا پہلا سال ہے الحمدللہ میں طالب علموں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی بات ہے اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے یا صرف درس نظامی کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں سیونت کلاس میں ہوں سیونت کلاس میں ہوں اب کس ایج میں آ کے آپ نے یہ دم کرنا شروع کیا تھا چار سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں تو اللہ تعالی نے نماز کی چھوٹ دی ہوئی اور آپ دم کر رہے تھے یہ کیسے ممکن ہو گیا میں نے آپ کو بولے زہن بھائی اللہ کا انام ہے مجھ پر اللہ نے کس طرح انام آپ کو کیسے پتا چلا کیسے پتا چلا اللہ کا انام آپ پہ خواب میں کوئی بشارت ہوئی تھی کیا تھا وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ میری ممہ قرآن مجید پڑھتی تھی تو میں سنتا تھا تو جب وہ ختم کرتی تھی تو میں نقل کرتا تھا وہی قرآن مجید تو میرے ماں باپ کو پتا چلا ہے کہ دیان کے اندر یہ صلاحیت ہے اور میرا شوق ہے کہ میں حضور کے نوکری کروں تو پھر جو ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں دم دعا کرانے کے لیے میں ان کو دم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے حضور کا خاص کرم ہے نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کے والدین نے دیکھا کہ آپ کے اندر یہ بلٹی ہے یعنی کہ مطلب دیکھیں نا چار سال کی عمر میں تو شریعت بھی آپ کے اوپر اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتی اتنی جو اجازت ہے اسلام کے اندر اور آپ تب سے کہہ رہے ہیں کہ میں دم کرتا خیر میرا ایک سوال یہ بھی آپ سے یہ ہے کہ جو آپ تیل لگاتے ہیں دم کر کے ٹھیک ہے دم کر کے بھونکنا یہ ثابت ہے حدیث کے اندر تیل لگانا ثابت نہیں ہے تیل کیوں لگاتے ہیں کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا جادو ہے کیا کوئی ایسا ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا بندہ میری بار سننے یہ فونک مارنا یہ تو حدیث کے اندر ثابت ہے ایسے اپنے ہاتھوں کو فونک مارنا ثابت ہے جی میں تیل لگاتا ہوں اپنے ہاتھوں پر اور مریضوں کو لگاتا ہوں کیوں کیوں کہ اس تیل پر اللہ کا کلام پڑھا ہویا کیا ہے میرا یقین ہے اللہ پاک مریضوں کو شفاعت آ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو آپ یہ کیوں نہیں تعلیم دیتے کہ سورت فاتحہ کی وہ سات مرتبہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کرے خود ڈم کرے سورت فلق سورت ناس سورت خلاص آپ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ایسا کیا ہے جی وہ خود کہتے ہیں مریض خود کہتے ہیں ان کا یقین ہے اللہ پاک شفاعت آ فرماتے نہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے شفاہ عطا کی ہوئی ہے آپ کے عطم میں شفاہ عطا کی ہوئی ہے جی الحمدللہ اللہ کا انام ہے مجھ پر جی بے شکر نہیں اللہ کا انام آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انام ہے مجھ پر میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا خواب میں کوئی بشارت ہوئی تھی پھر آپ نے کہا نہیں میرے والدین کو پتا چلا ہے انام کی بشارت ہوتی ہے آپ نے بھی شاید میرے بیان سنے ہوں گے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شانے بیان کرتا ہوں تو میرے اسی علم کو دیکھ کے اسی میری گفتگو کو دیکھ کر لوگ میرے پاس آتے ہیں دم دعا لینے کے لیے اور میں دم دعا دیتا ہوں اس میں کیا حرج ہے نہیں آپ دم دعا دیں آپ دم دعا دیں لیکن جو خطابت یہ ہونا اس سے آپ خطابات کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا کوئی نہیں آپ دم دعا دیں آپ تیل لگاتے ہیں آپ اس جو سے خطابت کی وجہ سے جو آپ کے پاس ایک ہونر ہے بولنے کا اس کے بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں نے پیر بنا دیا پیر بننے کے لیے تو کوئی سلسلہ ہونا ضروری ہے کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے میں پیر نہیں ہوں بھائی میں نے بولا میرا نام پیر پگ گیا میں پیر نہیں ہوں یہ اگر آپ میری بات سنے ازین بھائی اگر آپ اس چیز کو پیر سمجھ رہے ہو کہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں کالا علم اور دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا وہ پیر میں ہرگز نہیں ہوں اگر آپ اس کو پیر سمجھتے ہو کہ نبی کی سنت نبی کی شریعت کی پیروی کرنے والا ہاں بے شک وہ پیر میں ہوں اچھا نہیں آپ آپ شریعت کے مطابق پورا سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی ٹک ٹوک بھی بند رہی ہوتی ہیں بالکل آپ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اب بھی تو گیارہ سال آپ کی ساڑھے گیارہ سال عمر ہے نمازیں پڑھتے ہیں آپ ٹک ٹوک پر جا کر میں کون سا کوئی ڈانس کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی شانے بیان کرتا ہوں حدیث بیان کرتا ہوں اس میں کون سا کوئی برائی ہے نہیں برائی نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا اپنی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو تیل لگاتے ہیں اس سے دوسرا آپ نے انجنئر مرزا صاحب کو بھی بڑا للکا رہا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر بڑے بڑے آہ ظاہری سے بات ہے وہ وہ بھی عالم ہے وہ اللہ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو مناظرے کا بھی چیلنج کرتا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک آپ نے کن کی تفسیر پڑھی ہے قرآن کی تفسیر پڑھ لیا آپ نے کسی کی اب ابھی تک چیلنج کرنے میں آ چکے ہیں آپ چیلنج کرتے ہیں میں نے خود آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں آپ انجنئر صاحب کا ذکر کہا رہا ہوں مرزا جیل میں نے اس کو لائے کی تیا اس کو آپ لے کر تو ہیں عوضیت ہے منجی بڑی میں ٹھوکنی ہے باقی الحمدللہ میں آپ کو بولا میں اکتالی علم ہوں نہیں کس طرح دھوکیں گا تصیر تبیان القرآن پڑھ رہا ہوں کس کی تفسیر آپ نے ابھی تک پڑھی ہے کس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں ابھی جی الحمدللہ تبیان القرآن قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا ہوں الحمدللہ کتابوں کا بھی کورس کر رہا ہوں درس نظامی کا پہلا سال ہے متائلہ کرتا ہوں حقس کا الحمدللہ اچھا جی جی دیان صاحب انجینئر مرزا صاحب کے صاحب تو آپ کہتے ہیں جی میں منجی ٹھوکنگا یہ نہ ہو کہ وہ آئے آپ کی منجی ٹھوک دیں حدیثیں دو میں نے کہیں ہیں گزارش کی ہے وہ میں تو عدم سے ان کا نام لے رہا ہوں وہ بھی غلام ہیں وہ بھی غلام ہیں ہم بھی غلام ہیں لیکن ہم عدم سے نام لے رہے ہیں آپ چلے دو حدیثیں ہیں کیا گستاخی کی ہے اس نے بہت سنو وہ نبی کا گستاخ ہے صحابہ کی گستاخی کی ہے بہت بڑا فتوہ دے رہے ہیں آپ مفتی ہیں آپ مفتی ہیں آپ فتوہ دے رہے ہیں یہ کہ وہ بڑا گستاخ ہے یہ یہ فتوہ مفتی دے رہے ہیں جو مفتی ہو دے بہت ہے کیوں اندر ہو لوگ کے بہ گئے ہی آپ دے رہے ہیں فتوہ یہ بتائیں کہ آپ کس بنیاد پہ وہ کیا انہوں نے گستاخی کی ہے گستاخی بتائیں پہلے مفتی صاحب نے یہ فتوہ دی ہے ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے یہ فتوہ دی ہے کہ کون سے بزرگ کسی کا نام لیں یہ آپ بزرگ دیکھیں یہ آپ سرچ کر لیں نیٹ پر مجھ سے آپ کیا پوچھیں گے نیٹ پر سرچ فتوہ آپ دے رہے ہیں اب میں فتوہ سرچ کروں گا ہزاروں فتوے پڑے ہوئے ہیں اب میں انجینی صاحب کا آپ نے دیا ہے آپ نے کہا جی گستاخ اتنا بڑا فتوہ آپ نے دے دیا ہے آپ بتا نہیں رہے خیر اگر آپ کو نہیں اس حوالے سے علم تو یہ بتا دیں وہ حدیث آسف جلالی صاحب آپ ان کا فتوہ دیکھ لیں حنیف قریشی صاحب ان کا فتوہ دیکھ لیں انہوں نے تو کہیں بھی نہیں انہوں نے تو کہیں بھی دونوں دونوں نے کہیں بھی گستاخ نبی کا فتوہ نہیں دیا دونوں کا کہیں بھی گستاخ رسول کا فتوہ نہیں ہے کہ یہ اہلِ بیت اور صحابہ پاک کا گستاخ ہے نہیں اہلِ بیت کا کس 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 اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت 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 نہیں کرنا چاہتے چھوڑیں چلے 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 ٹھیک ہے اب اس کو لے کر رہو اوڈی منجی پڑی میں ٹھوکا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلے وہ بتا دیں آپ حدیث میں نے کوٹ کیا آپ کو دو حدیثیں سنا جی حدیث سنیں میرے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ وقت میں یہ نماز کے موضوع پر آپ کو سنا رہا ہوں روایت کون کر رہے ہیں چلے پہلے میں آپ کو نا مولا علی پاک کی شان میں حدیث سنا رہا نہیں دونوں 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 سنائیں اور راوی کا بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کس کتاب کی حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے صحیح بخاری کی ہے خصائص القبرہ کی ہے مشکات شریف کی ہے کس کی حدیث ہے اور یہ حدیث ترک ہے یا نہیں بات سنیں پہلے آپ یہ نماز والی حدیث سنیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس کتاب ہے یہ آپ کتاب کا نام پڑھنے فیضان نماز الیاستہ قادری رزوی ہمارے بزرگر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی حدیث سنیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندہ وقت میں نماز قائم کرے تو میرے بندے کا میرا رب ذمہ دار ہے اور رب نے فرمایا کہ میں اسے عذاب نہ دوں گا بے حساب اسے جنت میں داخل کروں گا راوی راوی کا بتا دیں راوی کا انہوں نے بھی نیچے حوالہ دیا ہوگا چاہیے وہی سے پڑھ کی بتا دیں یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا ابو بلال یار وہ تو مسلیف ہیں وہ مسلیف ہیں جلد نمبر تین باب نمبر ایک اور آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی ابھی اچھا ابھی آ رہی آواز زین بھائی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے اب اب آ رہی ہے ہلو جی جی اب آ رہی آواز آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی اچھا اچھا ابھی ابھی ہو جاتی ہے ٹھیک ایک منٹ دے صرف چیک کریں ہاں جی آ رہی آواز اب ہلو جی جی آ رہی ہے دیان صاحب لگتا ہے پھر میں نے سوال کیا کہ مجھے حدیث کا راوی بھی بتا دے ذائر اسی بات ہے جب آپ کسی بھی عالم کو آپ کہتے جی میں منجی ٹھوکوں گا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو لے کر آئے میں منجی ٹھوکنا جاتا ہوں میں نے کہا چلیں ہم لے آئیں ہوں گے لیکن پہلے یہ کوئی حدیث تو سنائے آپ ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ ہونا رہے اور اس کے بعد جب میں نے ان کو پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جب میں نے پہلے بھی حدیثوں کا پوچھنا چاہتے مجھے کوئی حدیث سنانے بڑی سیمپل دو ٹاپک کے اوپر میں نے حدیث ان کے سامنے رکھیں دیان صاحب کے اور نیٹ صحیح چلتا جلتا جب بھی کوئی ایسا سوال کرتا ہوں ان کا نیٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ان کو میری آواز پہنچنا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے ابھی میں پھر دوبارہ ان کو کال کروں گا اور کال کر کے ابھی مزید کچھ سوالات ہیں ایک تو میں نے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ جو آپ ہاتھوں سے تیل لگاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے کیا یہ کہیں حدیثوں سے اور شریعت کے میں اس کی کوئی شریعی حصیت ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام کیوں کرتے دوسرا آپ کی گیارہ سال عمر ہے اور ابھی آپ کا پہلا سار ہے درس نظامی کا اور ابھی سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں بڑوں بڑوں کو چیلنج کرتا ہوں تو کیا یہ بھی مناسب ہے اس حالے سے دوبارہ میں ان کو کال کر رہا ہوں میں دو سوال کرتا ہوں اس پہ ہم آتے ہیں کیونکہ نیٹ ورک بڑا تنگ کر رہا ہے اس پہ آتے ہیں اچھا پہلا سوال میرا آپ جو تیل لگاتے ہیں وہ کہیں سے ثابت ہے اسلامی سولوں کے مطابق ہے کہیں سے حدیثوں کے اندر برکت کی وجہ سے میں لگاتا ہوں میں ثابت بوچھنا برکت کی وجہ سے لگانا جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر برکت کہاں سے آئی برکت ہے میری بات سنیں میری بات سنیں یہ آپ کہہ رہے ہیں عدیث ہے کوئی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں میرے نبی نے نہیں پڑھی نماز جی پڑھی ہے تو آپ بتائیں آپ کے مطابق میرے نبی اتا یاد نہیں پڑھتے تھے یا صحبہ اکرام نے اتا یاد نہیں پڑھی آپ قرآن سے ثابت کریں قرآن سے ثابت کریں چلیں جو قرآن میں نے حدیث تو ہے نا اس پہ میں آپ سے کہہ رہا اگر قرآن میں نہیں ہے تیل لگا حدیثوں سے ثابت کر دیں میں تو وہ پڑھ رہا ہوں نواز جو صحبہ اکرام نے پڑھی ہے صحبہ اکرام سے ثابت ہے حدیث میں آپ مجھے چلیں آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ صحبہ اکرام نے اتا یاد نہیں پڑھی جب بھی کوشش کرتے ہیں سوالات کی اور نیٹ چوہاں وہ بیچ میں آ جاتا ہے اور نیٹورک ایشو ہو جاتا ہے یہ بڑا ابھی ایشو چلا ہوا ہے جی جی آہ مجھے بتائیں کہ صحبہ اکرام نے اتا یاد نہیں پڑھی جی بے شک وہ پڑھی ہے جہاں تک تو پھر صحبہ اکرام سے ہم نے لیا ہے نا بات سنیں زین بری میں اللہ کا قرآن پڑھ کر تیل پر پھونک مارتا ہوں وہ مارے اللہ کے کلام میں طاقت ہے اللہ کے کلام میں طاقت ہے دیان صاحب ہم اللہ کے کلام پر طاقت ہے ہم مانتے ہیں بہاسیت مسلمان میرا ایک سمپل سا چھوٹا سا سوال ہے جو آپ دم کر کے جو تیل اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں ایسا کیا ہے آپ کے ہاتھوں سے وہ بتا دے کہاں سے ثابت ہے جی آپ اپنے سر پر بھائی تیل نہیں لگاتے نہیں میں بلکل نہیں لگاتا آپ چیک کر سکتے ہیں آپ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اللہ کا کلام قرآن پڑھ کر تیل پر پھونک مارتا ہوں بلکل کریں آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں ٹھیک ہے جو اللہ کا کلام وہ پڑھ کے آپ اپنے جسم پر بھی لگا سکتے ہیں دوسروں پر میں تیل کی بات کر رہا ہوں بات میں بالوں پر تیل لگاتا ہوں میں میں کسی دوسرے کو تیل تو نہیں لگاتا اپنی بالوں پر لگاتا ہوں کسی دوسرے کو نہیں لگاتا یہ مومیوں کی طرح تفہیل نانا دیں طاقت اللہ کے کلام میں ہے طاقت اللہ کے کلام میں ہے آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے وہ تیل میں پھونک لگتی ہے اور پھر وہ تیل میں لگاتا ہوں تو اللہ شفاہ لگتا ہے ابھی تک اچھا چلیں جی اللہ شفاہ دیتا ہے جی پھر بھی مان لیتا ہے جی آپ کی یہ بات مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کون کون سی بیماری کے مریض آ چکے ہیں اور جن کو ابھی تک آپ کے ذریعے شفاہ مل چکی ہے حالانکہ شفاہ اللہ کی ذات دیتی ہے لیکن وسیلے آپ بنے آپ کے مطابق تو یہ اتحاد کون کون سی بیماری کے مریض آ چکے ہیں جی میں گنتا نہیں ہوں بھائی بیماری کے مریض آتے ہیں میں ابھی تک کتنے ہیں آپ نے مطلب ایک دو ہوں گے بڑے سویر ہوں گے آپ کے پاس آئے ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہمیں یہ بیماری تھی ہمیں یہاں دم کرتے ہیں یہ ایک دو نہیں آنے گنت لا تعداد بہت سارے ہیں جی اللہ کا کرم ہے بھائی ماشاءاللہ جی اگر اتنا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوئے تو چلے ایک ہسپیٹل چکل لگاتے ہیں یہ پنجاب میں کہتا ہوں جناہ ہسپیٹل ہور ہم خرچہ دیتے ہیں آپ کو آنے جانے کا آئے ہیں جناہ ہسپیٹل کے اندر مریض ہی مریض پڑے ہیں دم کرتے جائیں تین لگاتے جائیں دیان صاحب دیکھیں پھر شفاہ ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ لے آئے آپ ان کو لے آئے میں مریضوں کو کیسے اٹھا جنے ہیں ان سے چلا نہیں جا رہا آپ کو ہم کہتے ہیں دعوت دیتے ہیں آپ کا تمام اخراجات جو ہے وہ ہم بیہر کریں گے آپ نے آنے ایک دن دے رہے ہم جناہ ہسپیٹل چلتے ہیں ہم کیوں جائیں جی آپ مجھے ہاتھ کتیب سمجھ رہے ہیں نہیں 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 آپ کو میں شوف دہ اے میں نے پورے انٹرویو میں آپ کو شوف دہ باز کہا ہے نہیں نہیں کہ آپ کہتے ہیں آپ کو اللہ نے میں نے جی آپ کو انعام دیا ہوئے میں آپ کو آپ子 کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھ پر انعام ہے پھر اس انعام کی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اس انعام کو آگے بڑھائیں برکت دیں آپ کہتے ہیں جی میں لوگوں کو اللہ کا کلام ہی پڑھتے ہیں وہی اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جناہ مثل مریضوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اسی طرح تیل لگانا ہے بات ختم ہے میری بات سنے جب کسی ڈاکٹر سے کوئی مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ آگے کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجتے وہ جواب دے دیتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے آپ آپ آئیں جب آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ انگینت جب آپ کے پاس انگینت آ کے ٹھیک ہوئے آپ آئیں جب آپ سے وہاں ٹھیک نہ ہوں گے تو آپ اپنے سے بڑے بندے کے پاس بھیجے بڑے عالم کے پاس بھیج دیجئے گا وہ تو آپ کے اوپر ہے آپ بھی آگے رہے پر کر دیجئے گا آپ بلائیں ہم آئیں گے دم کریں گے انشاءاللہ اللہ شفا دے گا بکی بات ہے جی یہ دیان صاحب آپ ساروں کے سامنے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا میں دم کروں گا انگینت ابھی تک وہ کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے اور میرے ذریعے انگینت مریضوں کو شفا ملی ہے شفا اللہ کی طرف شفا دے گا انشاءاللہ میرا یقین ہے یہ میرا حوال ہے چلیں گی چلیں گی یہ تو فائنل ہو گئی دیان صاحب دیان صاحب آپ کی یقین کریں دس مریض بھی ٹھیک ہو گئے یقین کریں ڈاکٹروں کی یہ دکانے کلینک بند ہو جائیں گے جو لوٹا جا رہا ہے عوام کو مہنگائی کے دور میں میڈیسن اتنی مہنگی دیان صاحب آپ کو ٹھیک کتنے پیسے لیتے ہیں مریضوں سے آپ کیا وہ اپنی مرضی سے دے جاتے ہیں کوئی حدیعہ ہے آپ کا ٹھیک پیسے نہیں لیتے الحمدللہ کوئی پیسے نہیں لیتے انکم کا کیا ذریعہ ابھی تک یوٹیوب چینل آپ کا ہے میں نے دیکھا آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ کا فیس بک چینل بھی وہیں سے انکم آ رہی ہے یا کوئی ایکسرا انکم بھی ہے جی الحمدللہ ہمارا اپنا کاروبار بھی ہے جی کیا کیا بزنس آپ کے والد صاحب کرتے ہیں جی ہمارا وہ فارم ہے جی فارم اور راجل پوری بکرے نہیں ہوں دے انہوں دفعے میں اپنا الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا بڑا بزنس ہے یہ والا بکروں والا بھی ٹھیک ہے تو وہ مریضوں کو بھی کہتے ہیں آپ اپنے آپ کے مریض این بھی ہیں کہ نہیں ہے جی میں مریض نہیں کرتا ابھی میری عمر نہیں نہیں ویسے ہیں کوئی آپ کے مریض جو آپ کے آپ کو ماننے والے مریض تو بہت ہیں فین ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں بزرگ ہیں اقیدت ماندہ آپ کے اقیدت ماندہ آپ کے یکے میں بھی ہیں جو مجھے پیسے بھیجتے ہیں الحمدللہ کیا پیسے بھیجتے ہیں کیوں پیسے آپ کیوں پیسے بھیجتے ہیں آپ کو میرے بیان سن کر وہ خوش ہوتے ہیں اور مجھے انام دیتے ہیں اچھا حدیعہ دیتے ہیں جیسے وہ ناد پڑھنے والا جب محفل میں ناد پڑھتا تو اس کو حدیعہ ملتا ہے اس طرح بے شک جی بے شک یہ اللہ کا کرم ہے جیب چلیں جی رمضان کے بعد ہم تاریخ رکھتے ہیں بیس اپریل کی ٹھیک ہے بیس اپریل بیس اپریل کو میری ٹیم بھائی دیکھیں بیس اپریل کو دن کون سا رہا ہے جناح اتوار رکھیں اتوار کے علاوہ کوئی اور دن رکھنا ہے آپ نے اچھا چلیں جی دیکھیں دن رکھیں دن بتائیں جی شرط میرے یہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے میں نے دم کرنا ہے اللہ شفا دینے والا ہے میری شرط یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں دیکھیں آپ نے پہلے ہی آنگی نا ٹھیک ہی ہے کچھ تو ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آپ کی طرف جب اللہ نے انعام آپ کو دیا ہوئی ہے تو وہ ہمارے اندر تو اللہ نے میرے میں انعام نہیں ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ نے میرے اندر انعام رکھا ہے دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ میرے اندر اور جس کے اندر اللہ نے انعام رکھا وہ تھوڑا سا سپیشل ہوتا ہے نا تو آپ سپیشل ہیں تو سپیشل سب دم کرے گا میرے دم کرنے اور آپ کے دم کرنے میں آپ کے تیل لگانے میں اور میرے تیل لگانے میں فرج تو ہے نا بات کتب جی بتائیں کون سا دن آ رہا ہے ہفتے کا دن آ رہا ہے جی بیس اپرل کو دیان صاحب بیس اپرل کو ہفتے کا دن آ رہا ہے ہم اس کے بعد ایک اور نششت اس طرح آن لائن رکھیں گا اور بیس اپرل کو ہم لاہور کے کسی بھی ہسپیٹل میں آپ کو لے کر جائیں گے کیمروں کی موجودگی میں اور وہاں آپ دم کریں گے ہزاروں میں سے چند شفاہیاب ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ نے دم کرنا ہے دعا کرنی ہے کیونکہ آپ کے اوپر اللہ کا خاص انام ہے آپ کے مطابق اور جس کے اوپر خاص اللہ کا انام ہو شرط نہیں ہے بلکہ جس کا نصیب میں ہوا اس کا پھر کوئی نہیں روک سکتا اس کو اللہ شفاہ دے جب بات بات ہی انام جب جس کے پاس انام اللہ کا ہو اسے تو دینا وہ تو کہے گا کہوں گے شفاہیاب ہوں گے بات ختم جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاس میں جس کو بھی دم کروں گا اللہ شفاہ دے دے گا نہیں اللہ تعالی تو کس کو مرضی دے رہے شفاہ یہ تو اللہ کی ہے نا وسیلہ تو آپ کو آپ کہتے ہیں کہ میں وسیلہ بنا ہوں لیکن میری شرط یہ نہیں ہے کہ میں دم کروں گا اور اللہ کنفرم اسے شفاہ دے رہے گا جی جس کے نصیب میں ہوا اللہ ضرور شفاہ دے گا ادھر بھی تو آپ ادھر بھی تو لوگ آئی رہے نا آپ کے پاس دم کروانے کے لیے آپ کہتے ہیں انگینت لوگوں کو انگینت لوگوں کو آپ سے آپ کے ذریعے شفاہ ملی ہے تو وہ وہاں بھی انگینت ہوں گے انگینت میں سے چند دی چند کوئی صحیح کر دیں آپ ان کے نصیب میں تھا تو اللہ پاک نے شفاہ دیا کیا لہور والے مریضوں میں نصیب ان کے نصیب خراب ہے یہ ان کے نصیب میں اگر ہوئی آپ کو غیب کا علم جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نصیب خراب ہیں یا ٹھیک ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا میرا سوال آپ سے آپ کہتے ہیں جی اگر ان کے نصیب میں تو ان کے نصیب کیا نہیں ہے صحیح ہونے کے آپ جائیں گے اللہ کے نیک اللہ کے نیک بندے ہمیں جو اسلاف اسلاف ہمارے اسلاف کے اندر یہ بات ہمارے بزرگانے دین بھی جوتے وہ بھی ان کے اوپر ہمارا ایمان جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کیا ساڑا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو اللہ کی مدد آہ خود با خود شامل ہو جاتی ہے اللہ کے نیک بندے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ کے مطابق مدد شامل ہو جائے گی چند تو ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے میری بات سنے زہر بھئی جن کے نصیب میں شفا ہوگی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے پاس آکا ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کے نصیب میں تھی ادھر بھی ہو ہی جائیں گے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان جو آپ کے پاس وہاں آتے ہیں اتنے اتنے دور سے تو وہ اگر ان کو شفاہ ان کے نصیب میں تھی ادھر والوں کے بھی ہوگی نا کہ کوئی علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے ہوگی انشاءاللہ آپ مجھے بلائیں دیان صاحب لازمی بلائیں گے 20 اپرل اس کے بعد ایک اور ہم انٹرویو کریں گے عید کے فوراں بعد 20 اپرل سے پہلے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کا مکمل ہم آپ کو مکمل کیمرو کی موجودگی کے اندر لائیو ہم چلائیں گے اس چیز کو تاکہ کہیں بھی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ اور آپ سے دم کروائیں گے اور یہ معاملہ اور دوسرا یہ تیل لگانے والی بھی بات آپ نے وہاں تیل بھی لگانا لوگوں کو جو آپ کہتے ہیں جو بھی آپ کو جس طرح بھی دم کرنا ہے جو بھی معاملہ تو آپ کیجئے گا شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ نے آپ کے اوپر ایک خصوصی نام رکھا اچھا دیان صاحب ایک بات اور تھی کہ آپ خطابات کرتے ہیں خطابات کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ بھائی آپ مجھے بلائیں گے لہور جی جی کیوں نہیں میں ضرور ہوں گا شرط میری یہ نہیں ہے کہ گرنٹی شدہ اللہ پاک ان کو شفاہ دے گا شرط میری یہ نہیں ہے باکہ میں دم کروں گا اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ شفاہ دے گا آپ ابھی شرط نہیں دے رہے آپ انقینت کو شفاہ آپ سے ہو چکی ہے آپ کے پاس آپ کہتے ہیں جی وہ ان کے نصیبوں میں تھی جو مجھ سے شفاہ لے گئے ہیں میں نے کہا لاہور والوں کے نصیب اچھے نہیں ہیں ان کے بھی اچھے ہیں ان کو بھی مل جائے گی نا چند تو ہوں گے نا اللہ کے قلام میں طاقت ہے یا آپ کے دم میں طاقت ہے طاقت ہے اللہ نے آپ کو انعام دیا آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایک انعام دیا ہوئے تو اس انعام کا فائدہ ہمارا اور آپ میں تو زمین اسمان کا فرق ہے نا آپ انعام ہم انعام یا ہفتہ نہیں ہیں اللہ پاک نے مجھے انعام دیا ہے تو آپ میرے انٹرویو کر رہے ہیں نا اور باقی میری بات سنیں اللہ وسیلہ بناتے ہیں اللہ وسیلہ بناتے ہیں یہ جس طرح آپ نے اپنا چینل چلانے کے لیے ویوز لینے کے لیے آپ نے میرا انٹرویو کی ہے تاکہ میرا چینل چل جائے ویوز آجائیں اسی طرح لوگ بھی مجھے ڈھوڑتے ہیں کہ ہم دم کرائیں دعا شفاہ عطا فرمائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو مجھے اس حوالے سے کوئی ویوز والا معاملہ باقی ہاں جی آپ کے نصیبوں والے جو ویوز ہیں جیسے آپ کہتے ہیں شفاہی آپ والے جن کو شفاہ ملتی ہے آپ ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے سنتو لیں سنتو لیں میں یہ جو دعا ہوں میرا میں نے gwo جو ویوز والا معاملہ میں پہلے وہ کلیئر کر دوں پہلی بات تو یہ ہو کہ جو جو میں انٹرویو آپ کا کر رہا ہوں یا کو ویوز والا بھی اگر کو معاملہ اگر آپ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں تو دعا نہیں کر رہا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی یوٹیوب چینل مجھے عطا کیا گیا ہے میرے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے باندھے کمرے کی بات نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پہ ہیں آپ پبلک پروپٹی بن چکے ہیں آپ دم کریں آپ کیمروں کی کیمروں میں آ کے کیوں دم کر رہے ہیں آپ جب کیمروں میں دم کرتے آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں لوگوں تک جاتی ہیں آپ کے تیل لگانے والی ویڈیوز جاتی ہے then as a public may I have a right to question with you بناتے ہیں وہی جب لوگ میں وہی کہہ رہا ہوں پھر ہم رائٹ رکھتے ہیں ہمیں اسلام بھی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم میرے بیان آپ سنیں پانچ پانچ گھنٹے کا میں بیان کرتا ہوں چلو میں بھی بیان کرتا ہوں آپ بھی بیان کرو دیکھتے ہیں کون جلا دیر کرتا ہے بیان پتا چل جائے گا چلیں سار میں کہتا ہوں آپ ریپورٹ جب اللہ نے آپ کو یہ ناما یہ تعمیل یہ تعمیل بہت رہے ہیں آپ آپ یہ تعمیل اللہ اللہ نے آپ کے اندر ایک اونر رکھا ہوا ہے آپ کے مطابق میرے اندر مجھے رہا میں ریپورٹنگ اچھی کر سکتا ہوں میں صحافت کر سکتا ہوں آپ صحافت کر سکتے ہیں وہی اونر دیکھ کے لوگ مجھے پیر کہتے ہیں بھائی وہی کہہ رہو نا تو جب آپ کے وہاں اونر ہے تو اس اونر پہ صرف کورٹ عددو اور ان کے نوائی علاقوں والی فائدہ کیوں نہ کیوں اٹھائیں لاہور والے کیوں نہیں اٹھا سکتے ہم وہاں بھی بلاتے ہیں وہاں بھی شفاہ ملے لوگوں کو لائن ادھر لاہور والوں کے نصیب میں شفاہ ہوئی تو نہ آپ روک سکتے ہو نہ میں روک سکتا ہوں اللہ شفاہ دے گا میں تو چاہتا ہوں اصبتال خالی ہو جائے دیان صاحب آپ کے پاس آنگینت اگر آپ کے ذریعے شفاہ ملی ہے تو یہ اصبتال پر خالی ہونے چاہیے ہم تو چاہتے ہیں مہنگائی مہنگائی سے ہواں مری ہوئی ہے بچاری میں آنے کے لیے تیار ہوں میں آنے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے بلاؤ لیکن میرے یہ شرط نہیں ہے کہ میں اللہ گارنٹی شدہ اللہ ان کو شفاہ دے گا میرے یہ شرط نہیں ہے میں دم کروں گا اگر نصیب میں ہوئی شفاہ اللہ ضرور دے گا یہ تو وہ بات ہوگی نا آپ یہ تو دیان چھوٹے چھوٹے بھائی کسی کو نہ دیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شفاہ اللہ نے دینی ہوتی ہے شفاہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا ساتھ یہ دعویٰ تھا کہ میرے اوپر اللہ کا خاص انام ہے اور جب جس کے اوپر انام ہوتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے نیک ہوتا ہے تو سن لیں gak میری سن تو لیں بات سن نہیں رہے آپ میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کے اوپر جب اللہ کا انام ہے تو پھر جس کو انام ہوتا ہے اس کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وہ جب خاص بندہ کسی کے لیے دم کرتا ہے یا تیل لگاتا ہے تیل ویسے کہ ثابت نہیں لگانا لیکن آپ تیل لگاتے آپ کہتے ہیں جی شفاہ ہو جاتی ہے اللہ نے مجھے اس طرح باختیار بنایا ہوا یہ آپ کہتے ہیں تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہوسپٹل ہم آپ کو لے کر جائیں گے وہاں بھی آپ ہی ہوں گے دم کرنے والے بھی آپ ہیں انعام یافتہ آپ ہی ہیں آپ کو سامنے رکھیں گے دیکھیں اگر کسی کو بھلا ہو رہا ہے اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہمارا اس میں کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر بھلا ہو دے آپ کے ذریعے اللہ نے یہ وسیلہ رکھا ہوئے تو اگر آپ وسیلہ ہیں تو یار اس سے تو اچھی بار نہیں ہے آپ دیکھئے گا جس طرح اگر آپ کر دیتے ہیں یہ سارا کچھ ہے کر دیتے ہیں تو کہیوں کے مباند ہو جائیں گے اللہ کا انعام یہ ہے کہ میں دس دس گھنٹے اللہ اور اللہ کے نبی کی شانے بیان کرتا ہوں کیا آپ کر سکتے ہیں اللہ کی شانے بیان کرنے والے تارال قادری صاحب بھی ہیں علیہ السلام قادری صاحب بھی ہیں شانے بیان کرنے والے جناب مولانا تارک جمیل صاحب بھی ہیں تمام مسالک کے مفتی منیب صاحب ہیں تکی عثمانی صاحب ہیں اور بھی کئی مشائق بڑے ہیں کیا وہ تیل لگاتے ہیں کیا وہ دم کرتے ہیں اس طرح تیل لگا کے وہ یہ تو نہیں نہ کرتے خطابت کرنے والا اور بھی بڑے لوگ ہیں لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا پھر لگتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس انٹرویو کا بھی کیونکہ پھر نیٹ چلا گیا دیان کی جانب سے پھر نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آواز آ رہی ہے دیان چلے دیان صاحب آپ جو دس دس گھنٹے خطابت کرتے ہیں علیہ آس قادی صاحب بھی کر سکتے ہیں تیرل قادی صاحب بھی کر سکتے ہیں سارے کرتے ہیں میرے پاس آتے ہیں دعا لینے کے لیے میں تو ان کو نہیں کہتا ہے کہ میرے پاس آپ آؤ میں آپ کو دم کرتا ہوں یا میں نے کہیں دعویٰ کیا ہو کہ آپ میرے پاس آؤ باقی وہ آتے ہیں تو آپ بھی مجھے بلائیں میں لاہور ضرور ہوں گا آ کر انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے نبی کی شانے سناؤں گا اور دم کروں گا اللہ کا قرآن پڑھ کر اگر ان کے نصیب میں شفا ہوئی تے کیا پڑھتے ہیں دام کے اندر کیا پڑھتے ہیں کہ میں دم کروں گا اللہ کا خاص نام ہے مجھ پر اللہ فوراں شفا دے دے گا میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا اب ہی تک تو شفایاب ہوئے ہیں اب یہ تو دعویٰ کر چکے ہیں انگینات شفایاب ہو چکے ہیں تو کیوں کوئی عام بندہ ذکار ہی نہیں سکتا وہ مجود ہیں وہ مجود ہیں ان کی ویڈیوز مجود ہیں میں آپ کو لائف دکھا سکتا ہوں اب ویڈیوز تو اور بڑوں بڑوں بڑے بڑوں کے پاس ہیں جو کہتے ہی امنی صفایاب کیا ہم خود ملیں گے آپ خود دونیں گے لیکن دیان صاحب آپ مجھے یہ بتا رہے دام میں پڑھتے کیا ہے جی میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں اللہ کا پورا قرآن شفا ہے نہیں پورا قرآن تو شفا ہے کچھ ہوں گے نا ذکر اذکار حدیث کے اندر ہے کہ وہ پڑھنے چاہیے سارے ذکر اذکار نہیں جو حدیث کے اندر ہیں جن کو حدیث میں آکوٹ کیا گیا کہ یہ ذکر اذکار پڑھنے سے اس علم کو اس صورت کو پڑھنے سے اس کی شفا ملتی ہے جیسے صورت فاتحہ کے حوالے سے کہیں بے شخ مختلف بہت ساری ہیں لیکن میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں یہ پورا قرآن تو نہیں پورا تیسے بہتے ہیں درمیان میں بہت سی مختلف آیات ہیں ہر بیماری کیا ہے آپ سنا دے جو دام میں پڑھتے ہیں مجھے مجھے دام کریں لائی دام کریں مجھے مجھے دام کریں مجھے دام کریں مجھے دام ہوگا ایدا دام ہندے ہیں تُسھی سیاہے میاںے بندے ہو جی سارے کرتے ہیں انجلے بھی کرتے ہیں دام دیان صاحب ایدھے موبیل شاہوں میں سب کر دیتے ہیں دام شف شف ہو جاتی ہے یہ لوگوں کو مجھے دین کرنے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ یہ وہ گا یہ دلوں جڑا تسلیج دین علیہ غالی نہیں وہ جو شف شف کرتے ہیں عون لائن شف شف کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے وہ جو شف شف کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک نہیں کرتے وہ غلط ہے اور بات سنے اگر میں لائیو اللہ قرآن کی کوئی ایک صورت پڑھ کر آپ پر بھوک مار بھی دوں تو آپ کا اگر یقین ہوگا تو اللہ پاک آپ کو شفاہ دے دے گا نہیں میں کہتا ہوں صورت سنہیں جو پڑھتے ہیں آپ قرآن کی برکت سے اللہ آپ کو شفاہ دے گا باقی صبح صبح والی آپ بات کر رہے ہیں وہ والا پیر میں نہیں ہوں میں نے آپ کو بولا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو پیر سمجھتے ہیں نا کہ جادو ٹونے کرنا کالا علم اور زنجیریں نکال دینا مو سے کیل نکال دینا ایسا میں پیر ہرگز نہیں ہوں ہاں آپ کو کہتے ہیں کہ میں اس پیر نہیں ہوں تو ہی اپنے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا پیر نہیں ہوں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسری طرح پیر ہیں آپ پیر کا کیا مطلب ہے یہ پوٹی ک metabolب آپ مجھے بتائیں پیر کا مطلب ہے ڈیٹی سیدھی رہاز دکھانے والا اچھی رات دکھانے والا ہے پیر اگر آپ مجھے کسی کو بھی بالفارس nicely کسی کو بھی اچھ گروس کے سورت سنا دیں چھوٹے بھائی صورت تو سنائیں قرآن کی دام والی جو دام کرتے ہیں دام والی جو سپیشل صورت ہے آپ نام لیں میں سناتا ہوں آپ میں 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 دام نہیں کرتا دام آپ کرتے ہیں جب آپ دام کرتے ہیں گھون سی صورت پڑھتے ہیں وہ سنائیں میں الحمد شریف پڑھ کر دم کرتا ہوں الحمدللہ سنا دے سنا دے کر ہم دیکھیں صورت فاتحہ کے یہ صورت فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں ہر بندہ اپنی نماز کے اندر پڑھتا ہے ہر بندے کو آتی ہے لیکن اس کا اثر آپ کی زبان کے اندر آپ کے تعلیٰ کی طرف سے تاثیر ایسی ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو وہ اثر رکھتی ہے ٹھیک ہے کسے کسے تو انام اندائے جڑھے الہم شریف پڑھ کے پھوک مار دے دم کر دے اللہ شفاہ دے دیں وہی میں کہہ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں بھائی وہی کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں میں یہ پڑھتا ہوں یقین کے ساتھ پختہ بلکل دے گا جی اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا جی ڈیڑھ فائنل ہو چکی ہے دیان صاحب کو ہم نے لازمی اپنے ایدل ہور کسی بھی ہسپٹل میں لے کر جائیں گے اور ان کے مطابق جو انگنت ان لوگوں سے مطابق جو انگنت لوگ ہیں ان سے شفاہ ان کے ذریعے ان کو مل چکی ہے ان کے مطابق تو یہاں بھی چند ایسے تو ہوں گے جن کو شفاہ ملیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے جی جی وہ دیکھیں گے دیان صاحب کو اللہ کا خاص انام ہے اور اس انام کے ذریعے اگر یہاں حضبتالوں کے اندر رش کم ہوتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے جی دیان صاحب نے بالکل یہ بڑا بڑا پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے جی آنے کا اعلان کہے گی میں آؤں گا یہ بڑی بات انہوں نے کیا دیان صاحب نے بھاگے نہیں ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بلائیں اور میں آؤں گا یہ بڑی بات کی ہے آئیں بائیں دائیں شائن نہیں کی بلکہ انہوں نے بقاعدہ کہا کہ میں آؤں گا آپ مجھے بلائیں یہ بھاگے نہیں ہے یہ ان کی بڑی خوبصورت بات ہے لیکن یہ تو ابھی انٹرویو چاہ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی دیکھ ہیں ایک اور نشست ہم عید کے بعد ایک انٹرویو کریں گا اور اس کے بعد بیس طریق کو ہے اور انشاءاللہ ہم دیان صاحب کو یہاں بلائیں گے اور کیمرو کی مدد میں ان سے جناب ہسپیٹل میں دم بھی کروائیں گے تو اب بھی مجھے اجازت دیں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے مجھے زیانہ سے کوئی اجازت دیں اللہ حافظ